موسیقی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پلوٹ کی خرید و فروغت سے پہلے ان تین سٹیپس کا خاص خیال رکھیں اب سٹیپ نمبر ون کیا ہے کہ پلوٹ کی خرید و فروغت تو بہلا آسان کام ہے لیکن ڈاکیومنٹس کا پورا ہونا اور ویریفہ ہونا بہت ضروری ہے تو اپنے تمام ڈاکیومنٹس کو سی ڈے کی ریکوائیمنٹس کے مطابق پہلے ویریفائی کروائیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو ہنڈر پرسن سیکیور پروجیکٹ میں انویسٹ کریں سٹیپ نمبر دو آپ اپنے فائنانسز این افورڈی بیلیٹی کا خاص خیال رکھیں اب فائنانسز این افورڈی بیلیٹی کا خیال رکھنے سے ہوگا کیا کہ پاک ویو سٹی کی مینجمنٹ اور آپ مل کے آپ کے تمام خوابوں کی تکمیل کر سکیں گے جن فائنانسز کی میں بات کر رہا ہوں ان فائنانسز میں آپ کی پراپٹی کاسٹ دیولپمنٹ فی، سروے فی، ٹرانسفر فی اور آپ کے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا کمیشن شامل ہے سٹیپ نمبر تھری، سائٹ ویزٹ کرنا اور لینڈ انسپیکشن کرنے کا مشورہ ہم آپ کو ضرور دیں گے کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ 100% منافع دے اور 100% گرو کرے اس کی ذمہ داری ہم آپ دونوں شیئر کرتے ہیں اب یہاں پر بات کی جائے لینڈ انسپیکشن کی تو آپ کی تسلیح آپ کی انویسٹمنٹ میں ہونا نہائیت ہی ضروری ہے تو کہیں بھی انویسٹ کرنے سے پہلے یعنی ایک پلوٹ کی پوزیشن اور بیلٹنگ کے بغیر چاہے آپ نے ایک فائل ہی کیوں نہ لی ہو لینڈ انسپیکشن کیے بغیر انویسٹ مت کریں موسیقی کچھ بات کریں پاک ویسٹی میں پلوٹ کی بکنگ کی تو آپ نیچے دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر کے سکائر مارکٹنگ کے ذریعے بہت سانی پلوٹس حاصل کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے آفیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں اپنے چاند ڈاکیومنٹس کے ساتھ جس کے اندر آپ کے آئی ڈی کار ڈی کوپی آپ کے نیکسٹ آف کن کی آئی ڈی کار ڈی کوپی اور آپ کی فاسٹو سائز پکچر شامل ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے آفیشل یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر لائک کیجئے اور انسٹرگرام پر فالو کرنا مجھ بھولیے گا